اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں سے بہت زبردست فیشل شیئر کر رہی ہوں یہ آپ کی سکن کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے یہ فیشل کرنا بہت ہی آسان ہے اس میں ہم نے بہت ہی سمپل سے انگریڈنٹس یوز کے ہیں آپ گھر پر رہتے ہوئے آسانی سے اس فیشل کو کر سکتے ہیں اور اپنی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ فیشل کرنا بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ نے اپنی سکن کو کلین کرنا ہے اگر ایکس فولیٹ کرنا ہے پھر مساج کرنا ہے اور دین ماسک اپلائے کرنا ہے تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹیو ہے تو اس ویڈیو کا اند تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا آج کی اس فیشل کا جو ہمارا مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے ایلو ویرا جل اگر آپ کے پاس فریش ایلو ویرا جل ہے تو یہ زیادہ بیست ہے کیونکہ فریش ایلو ویرا جل کو یوز کرتے ہوئے ہم جو سٹیپ بی سٹیپ فیشل کریں گے اس سے ہمیں زیادہ اچھا ریزلٹ ملے گا آج کا یہ فیشل میلز اور فیمیلز دونوں کے لیے ہیں دونوں ہی سے اپنی سکن پر اپلائے کر سکتے ہیں بیسے بھی آپ گرمی سٹارٹ ہو رہی ہے تو گرمیوں میں سکن کیر کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کی سکن پر سنٹین ہے پیگمنٹیشن ہے یا آپ کی سکن ڈل ہو رہی ہے تو اس فیشل کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس سے آپ کو بہت زبردست ریزلٹ ملے گا تو چلیں جی آج کا اپنا یہ سٹیپ بے سٹیپ فیشل سٹارٹ کرتے ہیں اس فیشل کو سٹارٹ کرنے کے لیے جو ہمارا مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے ایلو ویرا جل میں نے یہاں پر فریش ایلو ویرا لیفز لیے ہیں آپ نے فریش ایلو ویرا لیفز لینے ہیں اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد یہ جو سائیڈ ہوتی ہے آپ نے یہ کٹ کر لینی ہے کیونکہ یہ ہماری سکن کے لیے بلکل بھی اچھی نہیں ہوتی اس کے بعد آپ نے اسے سائیڈ سے اس طرح سے کٹ کر لینا ہے اور سائیڈز کٹ کرنے کے بعد آپ نے اس طرح سے اسے سینٹر سے بھی کٹ کر لینا ہے میں اس طرح سپون کے سی ہیشل کے سیلو ویرا جل ایکسٹرکٹ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس کوئی اور آسان طریقہ ہے تو آپ اس کا استعمال کریں ویل این گوٹ تو جی یہ 2 ایلو ویرا لیفز کی جو جل تھی میں نے ایکسٹرکٹ کر لیا اور ایکسٹرکٹ کرنے کے بعد میں نے اس طرح سے بلینڈ کر لیا ہے بلینڈ کرنے کا پرپس یہی تھا کہ جب آپ اسے باقی انگریڈینٹس کے ساتھ ایڈ کریں گے تو اس کو مکس کرنے میں آسانی ہوگی چلے ہم اپنا سٹیپ پہ سٹیپ فیشل سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا جو پرس سٹیپ ہے وہ ہے کلینزنگ کلینزنگ کے لیے آپ نے ایک باؤل میں ایک چمچ ایلو ویرا جل ایڈ کرنی ہے اور اس میں آپ نے ایک چمچ ہی راو ملک ایڈ کرنا ہے راو ملک مین کچھا دوت اور اس کے بعد آپ نے اس میں ہاف ٹی سپون ہنی ایڈ کرنا ہے اور ان تینوں انگریڈینٹس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں یہ ہمارا بہت ہی زبردست ہوم میڈ کلینزر ریڈی ہو چکا ہے اگر آپ نے اس فیشل کے علاوہ ویسے بھی کوئی کلینزر یوز کرنا ہے تو آپ اس کو بنائیں اور اس کا استعمال کریں یہ بہت ہی زبردست کلینزر ہے آپ نے اس کلینزر سے اپنے فیس کا 5-10 منٹس کے لیے مساج کرنا ہے اور مساج کرنے کے بعد آپ نے اسے صاف کر لینا ہے then ہم step 2 کی طرف move کرتے ہیں ہمارا second step skin کو exfoliate کرنے کا ہے اس کے لیے میں نے ایک چمچ رائز پاوڈر ایڈ کیا ہے چاول کو گھر پر ہی گرائن کر لیں اور اس کے بعد چھان لیں تو یہ جو باریک پاوڈر ہوگا آپ نے اس میں وہ ایڈ کرنا ہے then میں اس میں ایک چمچ ہی جو گھر میں عام استعمال کا آٹا ہوتا ہے گہم کا آٹا آپ نے وہ استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں ایلو ویرا جیل ایڈ کرنی ہے آپ کو ان دونوں انگریڈینٹس کو مکس کرنے کے لیے جتنی قوانٹیٹی چاہیے آپ وہ ایڈ کریں اور اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ اس میں دودھ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اب آپ ان تمام انگریڈینٹس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں یہ ہمارا بہت زبردست scrub ready ہو چکا ہے اب اسے آپ اپنے فیس پر apply کریں اور پانچ سے دس منٹ آپ نے اس کا مساج کرنا ہے آپ نے اس کو مساج کرتے ہوئے جو اپنے ہینڈ کی مومنٹ ہے وہ تھوڑی سلو رکھنی ہے اور آپ نے light ہینڈ سے اس کا مساج کرنا ہے تاکہ آپ کی سکن پر کوئی بھی ریشیز یا الرجی نہ ہو اس کو use کرنے سے آپ کی dead skin remove ہوگی اور اس سے آپ کے اگر ایجنگ سائنز ہے وہ بھی ختم ہوں گے اس کے علاوہ یہ آپ کے پورز کو بھی کلین کرے گا جس سے آپ کو ایکنی پیمپلز کا پرابلم بھی اس سمر میں نہیں ہوگا اور پانچ سے دس منٹ اس کا مساج کرنے کے بعد آپ اپنے فیس کو واش کر لیں دن ہم تھرڈ سٹپ کی طرف چلتے ہیں سکن کو exfoliate کرنے کے بعد مساج کریم سے سکن کا مساج کرنا بہت زیادہ important ہے تو مساج کریم بنانے کے لیے میں نے اس میں ایک چمچ aloe vera gel add کی ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں ون ٹی سپون روز وارٹر کا استعمال کیا ہے اچھا اب آپ نے اس میں یا تو گلیسرین یا پھر وائٹامین ای کا ایک کیپسول add کرنا ہے جو بھی چیز آپ کے پاس available ہے آپ اس میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں میں اس میں ایک وائٹامین ای کا کیپسول add کر رہی ہوں کیونکہ وائٹامین ای کو یوز کرنے سے آپ کی سکن موسٹرائز رہے گی اور اس سے آپ کی سکن پر گلو بھی آئے گا اب آپ ان تمام انگریڈینٹس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور یہ ہماری بہت ہی سمپل سی اور بہت ہی افیکٹیو مساج کریم ریڈی ہو چکی ہے اس سے آپ اپنے فیس کا مساج کریں 5 منٹ مساج کرنے کے بعد آپ کی سکن پر بہت زبردست گلو آئے گا اور آپ کی سکن بہت زیادہ need and clean ہو جائے گی اب ہمارا جو 4 سٹیپ ہے اس میں ہم فیس ماسک بنا رہے ہیں فیس ماسک بنانے کے لیے ملتانی مٹی سے بیسٹ سمر میں سپیشلی کوئی بھی چیز نہیں ہے آپ نے اس میں ایک چمج ملتانی مٹی ایڈ کرنی ہے اور اس میں آپ نے تھوڑی سی ایلویرا جیل ایڈ کرنی ہے اور اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ملتانی مٹی اور ایلویرا جیل کو مکس کرنا تھوڑا سا مشکل ہے آپ تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جو اور ان دونوں انگریڈینٹس کو مکس کریں تو یہ آپ کا بہت زبردست ماسک ریڈی ہوگا آپ اس فیشل کی لابا ویسے روٹین میں بھی اس ماسک کا استعمال کر سکتے ہیں سپیشلی جن لوگوں کی سکن بہت زیادہ آئیلی ہے وہ سمر میں اگر اس ماسک کو یوز کریں گے تو اس سے ان کے سکن پر بلکل بھی آئل نہیں آئے گا تو جی بہت ہی سمپل سے انگریڈینٹس کو یوز کرتے ہوئے میں نے آج آپ لوگوں سے جو کلینزر، ایکسپولی ایکٹر، مساج کریم اور ماسک شیئر کیا ہے مجھے امید ہے کہ یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کیلئے بہت زیادہ ہیلپ فل رہی ہوں گی تو اس فیشل کو ضرور پرائے کیجئے گا اور اس کے بعد مجھے اس کا فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا اور اس کے لئے آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی ضرور فولو کریں میں نے اپنا انسٹا آئی ڈی ڈسکرپشن بوکس میں دے دیا ہے اور اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک و شیئر کرنا مت بھولیے گا اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ